بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزمان رانہ عدیل احمد آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آزیر ہوں جی آج میں ویلوگ بنا رہا ہوں میاں عاصف کی طرف عید کے دوسرے دن جو میں نے ویلوگ کیا تھا میاں عاصف کے گھر گئے تھے ہم سارے تو تب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس کی مرگیوں کے ساتھ بھی ایک ویلوگ بناوں گا تو آج چلتے ہیں میاں عاصف کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس نے کون کون سی مرگیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ کس طرح انہیں پال رہے تو چلیں چلتے ہیں آج میاں عاصف کی طرف لین جی اب میں پہنچ چکا ہوں عاصف بھائی کے گھار ہے تو ہم زیادہ دیر نہیں کرتے ملتے ہیں چل کر عاصف بھائی کو اور دیکھتے ہیں ان کے برڈز تو چلیں ملتے ہیں عاصف بھائی کو چل کر بہت اچھی لوکیشن پر آسف بھائی نے گھار بنایا ہوگا ہے اور یہاں پر یہ رہا رہے ہیں یہ ان کی بڑی بیٹی ہے آتو لین جی اب میں آسف بھائی کے گھار پہنچ گیا ہوں آسف بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں تو ان سے گاپ شاپ ہوتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ آسف بھائی ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اتنا بڑا کھڑا وہ بھی گھار کی چھات کے اوپر کمرہ نمہ یہ کیسے ہوا جی اصل میں جی کیسے ہیں عدیل صاحب ویورز آپ کیسے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ پکڑوں میں آپ نے نیچے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے کھڑے ہیں ان میں میں نے مگوائے جانور آ رہے یار اور آسٹھولا پنڈی سے اب مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا ابھی کیا کروں میں نے ان کے آنے سے پہلے ایک خودہ تیار کیا وہ بدار سے لیا اس میں میں نے برادہ ڈالا دو بلب لگائے سردیاں تھی تو ان کو پالنا سردی میں بڑا میرے لیے انہوں نے کہا چیلنج میں نے کہا چلیں میں دیکھتا ہوں وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بڑھ گئے اچھا جب وہ بڑھ گئے تو وہ پچیس مہنے میں گوایا تھے تو ان میں سے پانچ کی ڈیتھ ہو گئی باقی جو بیس تھی نا وہ میرے بڑے ہو گئے اب وہ نیچیا کو پتا سین میں باہر آتے تو بڑا گاند مچاتے تو میں نے سوچا بھی کیوں نا میں ان سے نا ان سے جو ہے بچے لوں انڈے لوں اور جو ہے نا وہ گھاری ایچلی بناوں یہ شوق مجھے چلا تو پھر میں نے سب سے پہلے آپ ہی دیکھ رہے ہوں گے یہ والا ایک چھوٹا نا کھڑا بنوایا ٹھیک یہ کھڑا تھا بارہ فٹ لمبائی ہے اس کی اور چار فٹ بارہ فٹ لمبائی ہے اور چار فٹ چڑھائی ہے اچھا اس میں میں نے جب وہ جانور رکھے نا تو میرا مجھے لگا بھی یار یہ ان کے لئے کام ہے تو پھر میں نے یہ ایک مستری کو بنوایا میں نے کہا مجھے کیسا ایک دربہ چاہیے اس میں نا مرگیوں کو ہوا لگے آپ دیکھیں نا تو ادھر سے ہوا ٹرائول کرتی یہاں سے نکل جاتی ہے یا ادھر سے آئے تو وہاں سے نکل جاتی ہے اندر سب جالی لگی ہے اور دوسرا آسف بھئی یہ شوق آپ کو کہاں سے پیدا ہوا کیونکہ آپ تو پڑھنے لکھنے والے بندے تھے اور اوپر سے سرکاری جوب کرتے ہیں اور آپ اس کام میں کیسے پڑھ گئے دیکھیں نی یہ بس شوق سے کام شروع ہوا اور شوق سے پھر بڑھتا بڑھتا اب میں یہ سوچ رہا ہوں میں چاہتا ہوں بھی یہ جو میرا شوق ہے نا وہ میرا کاروبار ابھی سائیڈ پر بن جائے کیونکہ ہم ذمیدار ہیں اچھا ابھی آپ ڈومیسٹک لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں جی میں ابھی ڈومیسٹک لیول پر اس لیے کام کر رہا ہوں کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ بہت ساری چیزیں لے کر میں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تجربہ ہو جیسے جب میں نے یہ پچیس چوزے منگوائے تھے تو مجھے کچھ نہیں پتا تھا میرے سے زیادہ میرا کبان جائے موسیٰ وہ ذرا مجھ سے زیادہ سے آنا تھا وہ مجھے گائیڈ بھی کرتا تھا تو پھر میں نے یا ایسا ہستہ سیکھنا شروع کر دیا اب میرے پاس دیسی برد ہیں کچھ اسیل ہیں اور کچھ جو ہیں وہ آرائی آر ہے اور ابھی غلطی سے میرے دس برد جو ہیں وہ ہیٹ سٹریس سے مر گئے جو میرے آرائی آر کی بریڈ اب میرے پاس صرف ایک پیر آرائی آر کا ہے اور ایک آسٹرلا اور باقی سارے دیسی اصیل ہیں اچھا آسٹر بھائی کوئی کمائی شماعی بھی ہو رہی ہے کہ صرف کارکھان اصطر رکھے جائے دیکھے جی میں نے جب پتیس برد مگایا تھے نا ان میں سے بیس نے سروائیف کیا تو ان میں سے چھ مرگیاں تھی اور بارہ تھے مرگے میں نے تین مرگے رکھ لیے اور باقی کے جو ہیں نا وہ میں نے مرگے سیل کر دیئے اور جو میری کاس تھی ویکسین کی وہاں سے لانے کی ان کی پرچیز کی وہ ساری نکل گئی تو سیل اس لیے کی ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں وہ خود کہوں کیونکہ میں نے پالے تھے بالکل اکثر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن میں نے کچھ اس میں دیسی رکھے ہوئے ہیں وہ گھر میں مان جو آتے ہیں مارے خاص یا دوست جیسے آپ آئے ہیں تو ان کے لیے زیبہ ہم کر لیتے ہیں ہم ان کو جو فیڈ ڈالتے ہیں نا وہ فیڈ جب یہ چار ماہ کے ہو جاتے ہیں نا تب تک تو ہم تھوڑے سا وہ والی فیڈ برائلر والی فیڈ ڈالتے ہیں کیونکہ اس میں پروٹین زیارہ ہوتی ہے تو گروت زیارہ لیکن جیسے بڑے ہوتے ہیں ہم ناہستہ اس طرح چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم ان کو مکہی باجرا دانے گھر کی روٹی جو بھی سبزیاں ہوتی ہیں کچھی قدو وہ چیزیں ڈالتا ہوں جو ان پر جو ہے نا وہ اب بھی گھر کی چیز اب میرا خرچہ بہت کم ہو گیا اچھا آسا بھئی ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال ویور بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس سارے سیٹ اپ کے اوپر آپ کی لاغت کتنی آئی ہے یعنی کہ کاسٹ آپ کی کتنی آئی ہے دیکھیں جی کاسٹ کی جو جہاں تک سوال ہے تو تین کاسٹ ہیں نمبر ایک بیلڈنگ کنسٹرکشن پلاس یہ وغیرہ ایک ہے فیڈ اور ایک ہے جانور آپ نے پرچیز کرنے تو جانور تو پرچیز کرنا اتنا جہزہ نہیں تھا اصل کاسٹ ہوتی ہے اس کی فیڈ کی جو آپ نے لینی ہوتی ہے لیکن وہ بھی کم ہو جاتے جب بڑھ ہوتے یہ کچھ تقریبا میرا اس پر اسی کزار پر خرچہ آ گیا کیونکہ یہ اول ایٹ لگائی ہے میں نے اور آسو بھئی یہ ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں آپ کے اس کھڑے کے اندر ہے کہ آپ نے جو سرکی اوپر استعمال کی ہے پکی چھات استعمال کیوں نہیں کی دیکھیں نہیں پکی چھات استعمال اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ آر ایڈی چھات کے اوپر سیکنڈ سو رہی ہے تو یہاں پر جو دھوب ہے نا وہ بڑی تیز ہوتی ہے ہمارے عموماً جو چھتیں ہوتی ہیں نا کانوں کی وہ تھنڈی ہوتی چھتیں میں نے مٹی ڈالی اندر پنکھا بھی لگایا ہوگا تاکہ نا پھر اوپر تھوڑا تا پانی بھی چھڑک دیتا ہوتا چاہی نا یہ ریسٹ کریں اور اس ویڈا سے کہ سرکی کی جو چھاتا ہے وہ ایک تو ہوتی ہے لوگ آس اوپر سے وہ تھنڈی ہوتی ہے اصل مسئلہ یہ تھنڈی ہوتی ہے سردیوں میں یہ ہے کہ ہم یہاں پر ترپالیں لگا دیں گے تو اس کے بعد جیسے سردی آنگی اور اندر ایک چھوٹا سا ہیٹر بہت ہے اور آس اب یہ ایک چیز ہے کہ آپ جو وزیراعظم پاکستان ہے عمران خان صاحب ان کا ویژن تو فولو نہیں کر رہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ گھر کے اندر مرگیاں اور جانور وغیرہ پالیں تو کہیں آپ اس رہا پر تو نہیں چال رہے دیکھیں جی یہ جو مرگیوں والا ان کا انیشیٹیو ہے ہے تو اچھا ٹھیک ہے نا دیکھیں اب میں نے مرگی پالی ہے تو میرے انڈے اپنے گھر کے ہیں اور وہ انڈے ہیں جو کہ خالص اپنے ہاتھ سے میں پک کرتا ہوں اور دوسرا آپ کو دیسی گوشت بھی کھانے دیسی گوشت بھی ملتا ہے یہ جو گوشت اگر آپ میرے دیکھیں نا دیسی اصیل مکس جی سے کہتے ہیں بازار سے جائیں تو ساڑھے چھے سو روپے زندہ اور کوشت ازار سے اوپر چلا جاتا ہے پکرے سے بھی مہنگ ہے تو وہ آرام سے پانچ سات آٹھ دس کیار ہو جاتے ہیں جب وہ کھانے کا پھر فریز کر لیتے ہیں ہم کھانے کے اور دوسرا سے میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نے اندر پنکھے لگائے ہوئے ہیں تو یہ پنکھے لگانا ضروری ہے اس سے تو آپ کی کوسٹ بارڈنری بجلی کا بل دوسری چیزیں ساری دیکھے لیے شوق دا کوئی مول نہیں یہ تو ہے جی شوق دا کوئی مول نہیں چونکہ ابھی یہ میرا کوئی بزنس والا آئیڈیا نہیں ہے آپ صرف میں نے اپنے شوق لیے رکھے اور یہ ہوا یہ پنکھا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے برڈز وہ چار وہ ہیٹ سٹروک کی ویدہ سے یہ اقدم ان کے ڈیتھ ہو گئی ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے تو جب میں نے اندر تیپریچر میں نے گیج لگائی دیکھا تو وہ تیپریچر فارٹی سے اوپر تھا آپ نے گیج وغیرہ بھی اندر لگائی میٹر اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ انہوں نے میرا خواہر توڑ دی ہے توڑ دی ہے مرگوں نے دوسرا آزا بھائی اس کے اندر ہم جا سکتے ہیں آپ کے پرندے دیکھنے کے لیے تو چلیں اب چلتے ہیں اندر اور اندر دیکھتے ہیں پرندے باقی یہ جی مکس بریڈا ماری یہ مرگی جو ہے نا اس کے نیچے اندے تھے تھوڑے سے چھے اندے تھے باقی صاحب ہم نے انکوپیٹر سے نکال لے اور ان کو ان کی ماں بنا دیا ان میں سے ایک جو ہے وہ بیسی ہے ہمارا اس کا چودہ یہ مٹی ڈالی ہوئی ہے یہ جی دیکھیں مٹی ڈالی ہوئی ہے نیچے یہ ساتھ چونہ بھی ڈالتے ہیں اس میں وہ چونے کی بوری پڑی ہے یہ یہ مین دربہ ہے یہ دیل صاحب یہ چھوٹا سیک انکوپیٹر ہے جو میں نے اپنے شوق کی سکمیل کے لیے رکھا ہوا ہے اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس میں جب اپا اندے رکھ رہے ہیں نا ان پر ڈیٹھ ضرور ڈال لینی ہے کیا ڈال لینی ہے ڈیٹھ اب یہ دیکھیں یہ اینڈا ہے اس پہ ڈیٹ ہے بائیس ٹھیک ہے جیسے جیسے مرگیں اینڈے دیتی ہیں اگنا تو یہ چاہیے کہ سارے اینڈے اکٹھے رکھیں لیکن میں ذرا جلد بازی کرتا ہوں یہ میٹر ہے یہ جو میٹر ہے یہ بتا رہا ہے یہ تھوٹا سا ایڈوانس چلتا ہے میٹر یہ میٹر بالکل ایکرود ہوتا ہے یہ دیکھیں نا ہنڈرڈ پہ ہے ہنڈرڈ مین سنتیس اشاریہ ساتھ ڈگری سنتی گریڈ یہ اس کا آپٹیمل ٹمپریچر ہوتا ہے یہاں پر بچے جو ہیں وہ انکیوڈیٹ ہوتے ہیں اور آب یہ ہے کہ اس پہ دو طرح جو ہوتے ہیں ایک یہ مینول ہے ایک ہوتا ہے آٹومیٹک جو مینول ہوتا ہے اس میں جو ایکس ہوتے ہیں ان کو آپ کو مینولی بھو کرنا پڑتا جیسے یہ میں نے کیا ٹھیک ہے اس کے نیچے رکھی ہوتی ہے پانی کی ٹری تاکہ ہمیڈیٹی بنے ٹھیک ہے نا ہمیڈیٹی جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے کہ انڈوں کو بچے جو نکلتے ہیں نا اندر سے جاتے ہیں ان کو نکلیں مرد دیتی اگر ہمیڈیٹی کم ہوگی شروع کے دنوں میں ہمیڈیٹی چالیس سے پینسل تک ہونی چاہیے لیکن آخری کے دنوں میں جیسے اٹھاروان دن اب ہے چوننگ ہیچنگ شروع ہو جاتی ہے تو جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے پجتر سے اسی پرسنٹ ستر سے کم از کم اوپر تاکہ جو چھلکا اوپر والا خوال ہے وہ جانور جو اندر چوزا ہے وہ آسانی سے توڑ سکے یہ میں نے یہ مگوایا تھا ایک اور میرا آیا پڑا ہے وہ ذرا اس سے زیادہ ڈیگٹل ہے وہ سو انڈے گا ہے اور اوپر جو میرا مرگیوں کے سیٹ اپ آپ نے دیکھا ہی ہے اس میں جتنے مرگیاں انڈے دیتی ہیں میں اس کو انکیویٹ کر کے بچے نکال لیتا ہوں آپ نے میرے بچے بھی دیکھوں گے آسٹوڈ آپ اور آرہی آر کے اوپر بلیک بچے تو یہ ایک تقنیق ہے کہ جب آپ کو مرگیاں میسر نہ ہو زیادہ تو آپ کم از کم انکیویشن سے جو مردی انکیویٹر سے جو مردی نکلوال ہیں موروں کے ٹیٹر کے بٹیر کیا میرے بٹیر کے بٹیریں ہیں جب وہ بٹیر ابھی تھوڑے سے چھوٹے ہیں یہ ان کو میں خوراک دے رہا ہوں جب جیسے یہ بڑھوں گے آگے لے انکیویٹر کار دے گے اور یہ ایک سوڑے میں کٹھے کر کے انکیویٹر اپنا یہ میرا بہلا انکیویٹر ہے دوسرا انکیویٹر میرا ادھر وہ بھی فنکشنل رہیں گے آپ بھائیں جی آم نیچے اور یہاں پر آسٹ بھائی نے بٹیرے رکھتے ہیں وہ بٹیرے دیکھ چلیں میں دکھاتا ہوں آپ کو بٹیرے جی آسٹ بھائی آپ نے بٹیروں کا بھی کاتھ میں تو بٹیرے بھی وہ بھی پٹا آئیں گے ٹیسٹر بٹیرہ جو ہے نا وہ لو ایسٹ کاسٹ پلس اس کو بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اچھا اس کو سردیوں میں بہت زیادہ آپ نے ٹیپریٹر دینا ہے گرمیوں میں ٹیپریٹر کے تو کوئی شروع نہیں ہے گرمیوں میں سوڑ رہا ہے لیکن یہ کھانے سے اور پانی سے یہ اپنے دوری پرداز نہیں کرتے ہیں دو چیزوں سے یہ اس نے بنایا ہے یہ آپ نے ہر وقت کھانا تکینا ہے یہ آپ چھوٹے ہیں تھوڑے سی کے نا میں ان کو اس وقت جا رہا ہوں انڈو والی کھڑا ہوں یہ بھی سائز ان کا چھوٹا میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ سائز ٹھیک ہے سائز یہ اس سے زیادہ کبار جائیں گے دیکھنا دیکھنا یہ ہے کہ آپ ان کی ہمیں برید لے لیے ہیں میں نے جتنے بھی ان کے لیے انشاءاللہ 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 انکومیٹر میں تو ہے راکھ کے تو میں اپنی اچھی بنا کے نا ہوں گا بھی اور دوسروں کو بھی دوں گا اور نسل بھی آگے پڑے گا اور وہ دوسرے کھڑے میں میں نے دیکھا آپ نے بچے بھی نکال دے ہوئے ہیں یہ بھی آپ نے خود ہی نہیں یہ ان کی بیٹر تھے ان کی ماں کوئی تھی اچھا ہے یعنی کہ ان کی ماں جو ہی اصل میں ہوا یہ تھا کہ اوپروں بچے آپ نے دیکھے ہیں جو ان میں آگیا تھا فاول پاک ہمارے ہی لاکڑا کا آگڑا ہوتا ٹھیکن پاکس ان کا فاول پاکس ہو تو جو میں میں نے کیا کیا غلطی کی کہ پھانچ رات میں نے رکھ دی ہے ان کو وہ میں پھر سروائی ہو سکے ان کو میں نے علیہ دا پھالا اب انکومیٹر سے نکلے ہیں ان کو میں نے بروڑر میں رکھ دی ہے بروڑر میں میں ٹیپریچر منڈل کیا ساڑھے پھائیں تھے اس میں ان کو پہلے داسپنا دن میں وہیں گزارے جب تھوڑوں سے بڑے ہو گئے تھے اور میں نے یہ جو کھتا ہی اخالی کر کے اس میں میں نے اس کو صاف کیا دلوایا اس کو طورین کے ساتھ ساف کیا اس کو وہ فنائل کے ساتھ دویا یعنی کہتا کہ میں نے کہا کہ کیسے معاملہ کا خراؤنا ہوئے ان کو نہ بہت کریں والمکس کو ماری نہیں کریں لینہ آس بھائی بہت مزا آیا آپ کے ساتھ سارا دن گزارنے کا اور دوسرا ہے بہت ہی انفرمیٹیو چیزیں ان سے سننے کو ملیں تو آپ کے آنے کا شکریہ بہت ہی میں نے اپنے ویور کے ساتھ اور ایت بالدن آپ کے ساتھ وادہ کیا تو میں آپ کے بڑھ دکھانے کے لئے آؤں گا تو وہ وادہ میں نے ابھی ہم انشاءاللہ ابھی میں ابدا رہا ہوں میں بینٹم چھوٹی مرگیاں جو بلکو چھوٹے سائز ہیں تیتر سفید اور کالے وہ اپنے لاغے اوپر رکھیں خوڑے اور بنوانے لگا جیسے جیسے آپ انہیں سکرتے جائیں گے اور پھر ساری چیزیں آپ کو دکھوں گا پیراکیٹس بھی رکھوں گا لیں آج اجازت ہیں یہاں پر تو بڑا اچھا لگا جی مل کر آسو بھائی سے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا جی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو چلیں آج کا ویلوگ یہاں پر انڈ کرتے ہیں آسو بھائی سے بھی چھوٹی لیتے ہیں شام ہو چکی ہے اور پھر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ کچھ نیا کرتے ہوگے دوبارہ آپ کی حتمت میں آزیر ہوں گے تب تک اجازت دیں اللہ آپ نے استانہ گاگر جانا ہوئے اللہ